سینیٹر بہرامن تنگی نے طلبہ یونین کی بحالی کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا ہے بول سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں ماسی کی نسبت آج طلبہ یونین کی بہت ضرورت ہے طلبہ یونین کی بحالی کے بعد کسی بھی طالب علم یا طالبہ کے ساتھ یونیورسٹیز میں پیش آنے والے مسائل کے حل میں طلبہ یونین کا کردار بہت تعمیری ہوگا دیکھیں 1984 میں جب ڈکٹیٹرز یا الحق نے مرشاللہ لگایا 1977 میں تو 1984 میں ڈکٹیٹرز یا الحق نے مرشاللہ میں سٹوڈن یونین پر بہبندی لگا دی اور اسی دن سے لے کے آج تک آپ جو سن رہے ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے بچیوں کے ساتھ طلبہ کے ساتھ تو وہ اسی وجہ سے کہ وہاں پہ الیکٹڈ بارڈی نہیں ہے اگر وہاں پہ الیکٹڈ بارڈی ہوتی یعنی سٹوڈن یونین تو وہاں سے کے نمائندے لیزان کا ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں اور وہاں پہ منیجمنٹ کے ساتھ پروپیسر کے ساتھ بیٹھ کر وہ مسائل حل کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 1984 سے لے کے آج تک یہ پہلا موقع تھا جو میں نے اس بل کو پاس کرنے کیلئے میں نے بل جمع کیا اور پھر سینٹ سے متفقہ طور پر یونانی مسئلی پاس ہوا جس میں مختلف پارٹیز کے سینٹرز موجود تھے لیکن کسی نے محالپت نہیں کی اور یہ بل متفقہ طور پر پاس ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضروری بہے پہلے سٹوڈن یونین اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی ضرورت آج ہے اس لئے کہ مورلی کرپشن ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں فینانشلی کرپشن ہوتا ہے اور بہت ظلم زیادتی بھی ہے اس لئے کہ ہر محکمے میں ہر سیکٹر میں اچھے برے ہوتے ہیں لیکن سٹوڈن یونین کی بہائل کے بعد انشاءاللہ جہاں پر بھی کسی بچی کے ساتھ بچے کے ساتھ یونیورسٹیز میں کچھ واقعات آتے ہیں تو انشاءاللہ سٹوڈن یونین کا جو رول ہوگا وہ بہت کنسٹرکٹیو ہوگا